موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور جھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے ماشاللہ آج تو بلکل بلیک سر بلکل چڑیا گھر کے جنرل میننجر لگ رہے ہیں سر ہاں تو پھر مدعو میرے دوستو ہاں جی ایسے نہیں میں نے کہا جی ہم لگ رہے ہیں میں ایک دوہ گیا بھائی جن کے ساتھ چڑیا گھرے لگ رہے پکے کچھ بھی بار بار ڈالیں میں کہی یہ کیوں کیا کر رہے ہیں آپ کلنے کے میرا دوست ہے ہم نے کٹھے میٹر کیے چڑیا گھر گیت ریچنوں کے ہی جانو ویلہی پھردہ رہی نمی سر ہاتھی سونڈ پھڑ کے کہہ رہے ہیں کنی دے رہ گی تسی کیبل وائی باہاں دے ساپل بیٹھ کے کہن دے پڑا ہو جو شہنشاہ آگیا درختے باندر چڑھے دے انہوں کہہ رہے ہیں تیرا مطالبہ کی ہے خود کشی کرندگی مگر مانچنوں کہی جا رہے ہیں بھائی ماسک پہنو ابھی کرونا کا خطرہ باقی ہے باندر دور دور بیٹھے ہو لے انہوں کہہ رہے ہیں لاغ ڈاؤن ختم ہو گیا نیڑے ہو جو اچھا ایک دن اچانک شیر سامنے آ گیا انہوں کہن میاؤ 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 میں کہ شیر کو آپ میاؤ میاؤ کہہ رہے ہیں کہہ رہا ہے اپنی خالہ سمجھ کے مجھے چھوڑ دے لیجے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان تاریخ انصاف کے امینے ہیں بکھر سے جناب سناؤلہ خان مستیخیل ان کے ساتھ ہماری دوسری مہمان بلاغر اور موڈل موڈرمہ تاشفین ارشد ملکم تو دا شو جی ماشاءاللہ بڑے پیارے مہمان تاشفین صاحب آئی ہیں جی بڑی خوبصورت اور پیاری موڈل ہیں اور آج شیر بھی میں بڑا خوبصورت لایا ہوں جی بائی جان کے لئے ہنسی کے فواروں کے سنگ سنگ جگتوں کی بھیڑ لگے گی ہنسی کے فواروں کے سنگ سنگ جگتوں کی بھیڑ لگے گی آج کی رات مزاق مزاق میں چھک چھک چلے گی ریل یہ ہیں سناؤلہ صاحب ہمارے خاص گیسٹ ان کے سونے ٹرائب کا نام ہے یارو مستیخے بابا بابا مجی شیر عرض کیتا ہے کہ روما چیکا مارا آج کل روما چیکا مارا آج کل کتھے نے سرکارا آج کل تے بارہ ہزار نڑ مینا ننگے آنگیاں پھر بہارا آج کل اس کی فریب ہے کر چکا ہوں میں زندہ تو ہوں پر مر چکا ہوں میں ہر کوئی میرا گریبان پکڑتا ہے کیسر کرونا میں اتنا ادھار کر چکا ہوں یہ ہم پہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کرم ہے فضل ہے کہ جو یہاں پہ بڑے بڑے نقاد کہتے تھے کہ خان پرائم نسٹر کنفیوزڈ ہے اور کوئی پولیسی نہیں ہے وہی دنیا کو اب دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو پرائم نسٹر مران خان کا ویجن تھا اور کرونا کو جو ہینڈلنگ اور ٹیکلنگ کا جو ان کا یہ میتھڈ تھا وہ دنیا میں فورت نمبر منہ نے پرائم نسٹر اور پاکستان کو ڈیکلیئر کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اگر ہم توام نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہم اسے شکست فاج دیں گے انشاءاللہ اور اللہ سے ہم ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتے ہیں بل گیٹس نے اعلان بھی کی تا جی کہ مثلا کرونا تھا مقابلہ پاکستان نے سب تو اچھا کی تا ہم انہوں نے نیٹ فری دیاں گا ہو سکتا ہے ہماری سرکار ہمیں یوت نے وارڈ ڈالا ہے ہم آپ کے لئے نیٹ فری کر دیں کیا بس زندگی ٹانک کر کے تو نیٹ فری کر دیں اور کسی سانے نے کہا تھا کہ پچھلے ماضی کے حکمران ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ کس میں بند کر کے رکھ گئے ہیں کہ اگر اگر نوٹوں کی باری لگنی شروع ہو جائے تو منارے پاکستان کے برابر نوٹ جائیں گے جی بلکل صحیح ہر پاکستانی کو وہ مقروض کر کے گئے ہیں سر اسی پر ہم بات شروع کرتے ہیں آپ نے بات کی پرانے دس سال کی اور پچھلے ساروں کی جو کہ کر کے چلے گئے ہمارے ساتھ تو سر جب آپ ان کے ساتھ تھے دو ہزار آٹھ دو ہزار تیرہ کے اندر تو پھر سر آپ نے ان کو یہ بات کہی واسع صاحب میں آپ کو پتہ ہے کہ میں دو ہزار دو کے الیکشن میں میں دو ہلکوں ایمینے اور ایم پی ایم انتخاب ہوا بلکل دو ہزار پانچ میں میرے ہم اس میں یوت تھے جوان تھے چودری سہبان کے ساتھ کوئی بلدیاتی الیکشن میں اول پہ ہمارے جو گروپنگ ہوتی ہے میں نے جب مسلم لیگ کو جہن کیا نا چوہی صاحب میاں سہبان ملک سے باہر تھے میاں سہبان کہاں تھے لندن میں نے ان کو اس وقت جائن کیا جہاں وہ مشکلات میں تھے گرداب میں تھے میں تو اس وقت ایمینے تھا جی میں ان کا اترام کرتا ہوں میاں شباہ شریف صاحب کا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں بھائی جان میں ان لوگوں میں سے قطن نہیں ہوں جو عزتدار لوگ ہیں اللہ میں ان کی استعاد کرتا ہوں جی لیکن جو یہ تیرہ سے اٹھارہ تک ان کا رجیم تھا وہ ڈیلیور نہیں کرتا وہ جو انہوں نے کمیٹمنٹس کی تھی عوام کے ساتھ جو وعدے کئی تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے اس سے واسٹ آپ کی گورنس کا کیا موڈل ہو سکتا ہے جو موڈل ٹون میں جو آپ نے حالات کیے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے بچیوں کو بچوں کو گولیاں ماری کہاں ماری جا رہی ہیں لاہور میں جو پاکستان کا دل ہے جو پنجاب کا دار الخلافہ ہے اور ان کی آپ ایف ای آر بھی درج نہ کریں تو وہ مومنٹ آپ کے لئے تھا جس میں آپ نے فیصلہ کیا اس کے بڑھ کے اور کیا ہے جی کہ پاکستان کا آپ نے معاشی کبارہ نکال دیا قرضوں کے بوجھ تلے آپ نے پاکستان کو لاد دیا تاشفین جی مجھے یہ بتائیں آپ نے باتیں سنی سہر کی تو کیسی لگی ہیں آپ کو عوام سے پوچھتے ہیں نا اب ذرا میں تو یہ کہہ رہی تھے کہ یہ کہہ رہی تھے چانس تھے امران خان کو and all that تو ہم نے چانس ہی دیا اب ہمیں کچھ دکھائیں بھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوتا ہاں دکھائیں بھی کیا ہو رہا ہے یہ عوام کی رائے ہے آپ ووٹ ڈالتی ہیں آپ نے ووٹ ڈالا تھا میں نے پی ٹی آئی کوئی ڈالا تھا اچھا اور اس کے بعد اب آپ کا خیال دو سال بعد یہ ہے کہ کچھ مزہ نہیں آیا یہ دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ فیل ہو رہا ہے اتنی باتیں کرنی کر لو پھر خان صاحب نے شروع ہو جانا اچھا تو آپ کے خیال میں کہ وہ والی بات نہیں بن رہی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی لیکن وہ بھی ایک طرح سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنے یہ ٹائم سے ایک چیزیں چلتی آ رہی پھر انہیں ہینڈل کرنا اور وہ ساری سے کرنا آپ ان کی جو دو سال کے بچے والی تھیوری ہے سیگری کرتی ہیں کہ یہ لوگ دو سال کے بچے ہیں مطلب یہ اب کیوٹنیس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس پورے معاملے میں کہ انہوں نے باقی سب کو پچاس پچاس سال کا کر دیا ہے یہ بات ہو بھی سکتی ہے لیکن عوام تو ویٹ کر رہی ہے کہ کچھ ہو ایسا کہ جو ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا ہم بھی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ایکسپیک کر رہی ہیں کیا آپ کے ذہن میں تھا کیا ایسا ہونا تھا کیونکہ دیکھیں ان کے آنے سے پہلے تو ایسے تھا نا کہ بس عمران خان آ رہا اور اب پاکستان بلکل چینج ہونے والا کیا ہو جانا تھا پاکستان کے ساتھ سسٹم اور سر چیز ایڈوکیشنل کے لحاظ سے بھی ہیلتھ کے لحاظ سے بھی ہر چیز ڈیفرنٹ موڈلز ہوتے ہیں ہر چیز کے ہر وہ چیز ہو جانی تھی جو پہلے نہیں ہوتی تھی ہاں ایکزاٹلی وہ ہم ایکسپیکٹر ویسا کچھ خاص نہیں ہوا ابھی تو فیلحال تو ابھی تو فیلحال کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے مجھے بتائیں you started diet and nutrition جی تو یہ ذرا diet تو صحیح کروا دیجئے کن کو ضرورت ہے آپ کے خیال میں کس کس کو ضرورت نہیں ہے مجھو diet کی بھی ضرورت ہے رشتے کی بھی ضرورت ہے اس کا تو بالکل نہیں لیکن ہاں diet میں ٹھیک کروا سکتے diet کا بتائیں ان کو کیا کھانا چاہیے آپ کے خیال میں fresh juices آپ کو زیادہ consume کرنا چاہیے باقی یہ ہوتا ہے کہ diet nutrition آپ کو یہ بتا سکتے کہ آپ کو diseases prevent کس طرح کر سکتے کیونکہ normal abroad میں آپ دیکھیں تو وہ medicine سے زیادہ diet کو prefer کرتے ہیں کیونکہ آپ prevent کر سکتے ہیں بہت سارے hypertension ہے diabetes ہے اس طرح کی بہت ساری diseases ہیں ہم لوگ پہلے study کرتے ہیں کہ آپ کی regular diet کیا اور اس کے بعد ہم اس کو کس طرح ان کی regular diet خراب ہے آپ یہ assume کریں یہ جیسے diet لوگ کرتے ہیں جتنے diet لوگ کرتے ہیں رات کو fruit کھا کے پھر سو جاتے ہیں رات کو fruit کھانا چاہیے رات کو کچھ fruits ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں کچھ نہیں جیسے اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو دودھ پینا ہے وہ رات کو کچھ لوگ پی کر سوتے ہیں لیکن I think morning میں it's better کہ آپ اس کو زیادہ consume کریں اسی طرح عام بغیرہ بھی جو لوگ بہت چھوک سے رات کو ہماری یہ system ہے کہ ہم لوگ پہلے کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب ہم fruits کھاتے ہیں کھانے کے بعد ہم لوگ fruits رکھتے ہیں لیکن normally جو ہونا چاہیے وہ آپ پہلے کھاؤ پہلے آپ fruits کھاؤ پھر آپ کھانا مگر نہیں ایک اور چیز جو کہ مجھے لگتا ہے یہ I don't know if I'm wrong I can be wrong کہ یہ جو ہم اکثر دیکھتے ہیں ڈائیٹ plans بہت شیئر ہو رہے ہوتے ہیں social media پہ بھی لوگ آپ اکثر فلان سے پوچھ رہے ہیں تم کیا ڈائیٹ کر رہے ہیں میں ہی وہ کر رہا ہوں یہ realize نہیں کرتے ہیں کہ یہ ایک تو ویس سے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ ویس کے sleeping pattern اور timing بہت different ہے وہاں پہ تو لوگ بہت جلدی سو بھی جاتے ہیں sleep cycle آپ کا ہر چیز کے لیے تو اگر آپ آٹھ بجے یا سات بجے دینر کر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ دس یارہ بجے سو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ وہ کھائیں ہم لوگ تو ما شاء اللہ کھانا رات کو دس یارہ بجے کھاتے ہیں اور اس کے بعد اگلی جو ہمارا stop over ہوتا ہے وہ دو ٹیم بجے کا ہوتا ہے گر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ جتنی generation up ہے exactly تو وہ ڈائیٹ بیچاری چاہیں وہ ڈائیٹیشن آپ کے ساتھ ہیں یہ جو بتا رہے ہیں ویسٹ ویپلز اور لینڈلز وغیرہ تو یہ تو ایسی بہت اچھے ہیں آپ کی رکھتے ہیں سوانا صاحب یہ بھی آپ کے بارے میں اچھی چیز نکل آئی ہے پیارے بھی تیز کر کے لگ رہے ہیں مشروع لیں گے ان سے جیگر آپ لوگ کریں گے نہیں نہیں پلیز آپ لیجئے دیکھیں آپ پوچھیں ان سے انہوں نے پڑھا ہوئے تو وہ تو ضرور علم کو بارتے ہیں سوانا صاحب جنہیں تو اسی پیارے میں میرا دل گئے تھا آپ نے شناختی کار دیتا ڈی فوٹو لاتے اس پر میں یہ بتائیے کہ آپ اس بار ازاد کھڑے ہوئے اور آپ نے جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے لیے ویسے ان سے کہا تھا کسی کو کہا ہی نہیں آپ نے ٹھیک ہے تو آپ نے تحریک انصاف کی ٹکٹ بھی نہ لیا آپ نے نون لی کی بھی نہ لیا آپ ازاد ہی کھڑے ہوئے اور اس کے بعد آپ نے جو پاکستان تحریک انصاف کے آپ کی کنٹسٹنٹ تھے مقابلے میں آپ نے ان کو ایٹی فائف تھاؤزن ووٹ سے ہرایا جی سر ایٹی فائف تھاؤزن ووٹ سے آپ نے ہرایا اور اس کے بعد آپ نے پی ایم ایل این کو بھی پینتیس ہزار ووٹ سے ہرا دیا اس کے بعد پی ٹی ای میں آنے کا کیوں خیال آیا میرا ایک ویجن میرا ایک نظریہ میرا ایک اپنی پولیٹیکل فیلاسفی ہے جی میں نے یہ دوہزار دو میں نعرہ لگا جو خان نے ابھی نعرہ لگایا ہے جی اچھا یہ آپ نے دوہزار دو میں لگا دیا تھا میں نے دوہزار دو میں خان کا خان کاتستان کے بڑے لیول پر جنگ لڑ رہا تھا میں اپنے ڈسٹک لیول پر لڑ رہا تھا میں نے بھی کہا تھا کہ یہاں غربت بیروزگاری مہنگائی یہاں پہ تعلیم نہیں ہے یہاں پہ ایٹنس فیسیلٹیز نہیں الحمدللہ میں نے اپنے حلقے میں کر کے دکھائی میں نے جائن کیوں کیا خان کو اس لیے میری پیچھے واسے بھائی کوئی نیب لگی ہوئی الحمدللہ میں تو فقیر آدمی ہوں یار دیکھا یار ہم نے ان کو بھی عزم آیا ہے ان کو بھی عزم آیا ہے یہ تو آپ کو علم نہیں چھوڑیں گے نا کیونکہ اگر آپ پٹی آئی کو چھوڑ کے آپ نے پانچ سال بعد کہیں یہ کہہ دیا کہ نہیں مجھے پانچ سال ان کے ساتھ رہ کے احساس ہوا کہ نہیں یہ بھی کچھ خاص صحیح نہیں ہے تو پھر مزہ نہیں آئے وہاں سے بھائی میں نے ایک شو میں کہا ہے میں نے کہا جی میں نے عمران خان سے جو سیاسی نکاح خود پڑھایا ہے جیسے آپ کو سمجھ رہے ہوں گے ہم ماشاءاللہ بڑے زیرہ کا آدمی ہیں سمجھتے ہیں نہیں نہیں یہ صرف اہم ہی لگتا ہے لوہاں وہ دور سے ایسے کالنو تو سیسے ہی سمجھے جیسے ہی سر وزی نہیں سمجھے جا رہا ہے ایمانداری پہ ساتھ کہا ہوں کہ ہم نے تباہم کو دیکھا جی عمران خان ایک جنیک انسان ہے عمران خان ایک سادہ انسان ہے ایک فقیر آدمی ہے اس میں کوئی کروفر نہیں ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں میں نے کیا لباس پہنا ہوا ہے میں نے کیا شوز پہنا ہوا ہے میں کیا میں بھی رہالیہ طور پر ہم یو اینو میں گئے ہوتی یو اینو کی ہیرنگ تھی جو بھی ڈیلیگیشن میں ہم گئے بھائی گار جس سے ہم نے انٹروڈیوز انٹروڈکشن کروایا کہ ہم پاکستان ایک ہی کہنا تھا دیکھیں جی اس معاشرے کو اس قوم کو دیانتداروں کی ضرورت ہے بھائی مانی ہو اجلاس یا ٹی وی کا ٹاکشو ہو سبح و شام ہوتی ہے بس بات سبانی آہ کہ میں چندہ آگے امران میری جان ہو بن گئے نام پاکستان ہو بن گئے نام آہ پانچزار پیدا این نہیں ہندہ دو سال چھو کشری دیتا گانے چکی دینا چکلا دو سالہ چھو جنی ترکی ہوئی ہے نا اس مولک دی دوسی جاندے ہو اللہ جاندہ ولکم بیک ٹو مزاکرات سناللہ صاحب آپ کچھ چاہیں گے مشورہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تاشفین آئے آئے یہ فرمائیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر خاص کر آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگوں میں یہ جم کا اور یہ آگیا ہے وہ فیشن جی اور واک وغیرہ کا پہلے نہیں تھا جی ہاں بلکل دیکھنا یورو میں لوگ ہم جاتے ہیں باہر جاتے ہیں فورن میں جاتے ہیں لوگ جو ہواک کرتے ہیں جس ٹائم بھی ان کو موقع مل وہ ٹائم نہیں دیکھتے جی وہ اپنے واک کرتے ہیں آپ کیا سجیسٹ کریں گو کوئی دو تین موٹی موٹی چیزیں پاکستان کی عوام کو بتا دیں اس کیا سجیسٹ کریں گو ایک سجیسٹ کریں گو ایک سجیسٹ کریں گو ہم ایک سجیسٹ کریں گو وہ مطلب ہیلڈی ہے یا اس میں کوئی issues ہیں یا کچھ بھی اس طرح جو walk ہے it's really important دن میں 30 minutes تو آپ کو walk کرنی چاہیے اور اگر morning walk ہے تو وہ ایسی آپ کو اتنا fresh کر دیتی ہے آپ کا mind fresh ہو جاتا ہے اور وہ چیز آپ پورا دن اچھا گزرتا ہے اگر آپ یہ کرنا start کریں تو آپ ہی خود rare eyes کریں گے کہ آپ کا دن اچھا گزرتا ہے سنوازہ آپ کرتے ہیں کوئی walk shock میں کوشش کرتا ہوں میں sportsman رہا ہوں کونسی sports کھیلتے تھے آپ میں سر ہاکی کھیلتا رہا ہوں cricket کھیلتا رہا ہوں اچھا athlete بھی تھا جی با با تو آپ تو پھر کوئی college school university life میں صبح اٹھتے ہیں آپ جلدی پہلے میں go every riser تھا تو پھر کیا ہوا college life میں college life میں university life میں صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے رننگ پہ جاتے تھے اب یہ اس field میں آئے ہیں نا جی یہ تقریباً میں کوئی 90-97 سے کوئی 16-17 گھنٹے کام کر رہا ہوں پھر یہاں پہ کچھ casual نہیں ہے نو بجے ساڑھے نو بجے بیٹھتے ہیں public کی خدمت کے لئے کوئی پتہ نہیں تین ڈائی چار بچ جاتے ہیں ہمارا جو یہ profession ہے نا واسے بھائی یہ اس میں کوئی timingز نہیں ہیں ہم public property ہیں تاڑے ہلکے جا آگے ویکھنا ہے کہ تسی ہلکے دے کاموں گا ہوں گا کار دو یا صرف گلہ گر دے تسی بالکل آ کے دیکھیں جی اداس بھائی اگر اس فقیر کو عوام نے اب آزاد جتایا ہے خان صاحب لیکن میری اکاو تسی ایک فقیر بن دے جے پینڈ دی تا ڈی سیاستہ تھا پینڈ تسی رہن دے جے پینڈ گوڑ بھی تسی کسا دوست کو لے گیا ہے جمعنم بھائی ہاں ہموڑ بھائی ہموڑ بھائی پاکستانیز کنورٹن دے سی ہم انڈر بن گیا ہے ہاں بار سے بہت ہے ہماری نیت میں آگا ہوں گا بات آئی فیل دیت کے میں آنڈا ڈیو رہاں میں آکو کھولی تے اوتے اسمان اہاں اوہ کار میرا ہے ہی نہیں ہاں پانی تے میں کترے تیردہ تیردہ راوی دے پنارے پوچھ گیا وہ تھے وہ تھے میں اپنے روانی استاد سجاد علی صاحب یاد آئے جے راوی کی تے پانی بنن جا ہے وے میں کہا استاد جی نے یہ دے بارے کیا سی اتھا اٹھے کترے اچھی جدہ تے ایک ریسٹی بوت کھلوتی سی اہاں اوہ ساری زنگ پلودہ میں پھر انہوں صاف کی تا اہاں وہ تھے بہ کے میں کہا لوکہ انہوں ریسکیو کرنے ہیں سواب جاکہ میں اہاں سو آئی وینٹو دا اندرون لور بات آتھے گلیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نے اوہ بوت اندر گئی نہیں ٹھیک ہے سو آئی وینٹو دا پینچرالی دکان تے میں کہا میں انہوں دس ٹوپان دے دیو اچھا میں کہا میں بار میں کھلا رکے اندر جا کے ٹوپان تے بندیاں نو ریسکیو کر کے لیا ہوں گا انہوں میں بوت جبا ہوں گا تے سیف جگہ تے لیا جا ہوں گا بات تو کہن دا ایک ٹوپ جدی ہے نا تیرہ سو دی ہے تے آئی نید تین ٹوپان تیرہ ہزار دیاں آنیاں نے لوکہ انہوں میں بچا ہوں گا داش دس رپیہ بھی ایک بندہ دے ہوئے رات نوں تیرہ چودہ ہزار پیہ تے وٹتے پیہ پڑھو چکو جیس تے تسی میں نے تیرہ ہزار دیو میں تو انہوں چھبیز ہزار روز دک کم آکے دے آنگا میرے پاس تو نہیں ہے تیرہ جنہیں ہیں میں نے تسی دے دیو نہیں میرا والٹ نہیں میرے پاس میں کدی نہیں تو ارکل پیسہ تکا ویکیا پیدل آن دیو اٹھے کی میں آن دیو تسی گڈی گڈی تو رکھی ہو نہیں ہے نہیں یہ کزن نو گندے ہو چھڑ جاندہ صحیح کا ہے اس نہیں تو سی اٹھوں پڑھنگ پڑھنگ کرنا ہے میں اٹھے پرس میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ پڑھنگ پڑھنگ جو لوگ کی مردے پرائے ساگ بھی ملے گا گنے بھی ملنگے منڈو آئینے پاہ انہوں نے دیکھو مارے پاس بیٹھے ہوئے سٹنگ ایم ایم اے جس گھائی پی ٹی آئی آئی لا پی ٹی آئی امران خان صاحب نے کیا بھی بچاؤ لوکانیاں زندگیاں سو ای نیڈ جس تھرٹین ٹاوزن تیران زار ہوئے تو میں تیران لاکھ بندہ بچا سکنا احساس پروگرام تو ایک زار ہی بات دے صرف تیران زار تشدی ہوگی تھی یہ بتایا بھائی میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کتنی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ہر دفعہ یہ لے کے جاتے ہیں کوئی صاحب کتاب بینک بیننس بنایا ہے کی نہیں بنا شدی طرح کہ وہ نہیں دے نہیں یہ میران کھان اس کے لیے تو میں نショ RESP détہ ہے میں انہوں نے دیکھ میں گیا supported کہ امران خان کا سپاہی سٹے ہلا ہا ہے آپyon مہین ہے کہ ل faço ہے ملک دی دو سالاں چے جنی ترکی ہوئی ہے نا اس ملک دی توسی جاندے ہو یا اللہ جاندہ ہے نہیں پھر بھی بری گالے ایس دورے چے نے پیسے دینا ہی نہیں شیت نل امران خان زندہ بات بے شک بے شک شاہ ممود کریشی صاحب زندہ بات جانگی ترین دا لائی مارسے جاناللہ صاحب دی بائیو گرافی دو ہزار تین نیچ کاف لگی چھو میٹرک کیتا دو ہزار تین نون لگی چھو ایفے کیتا اس تو باہ جاناللہ آکے تے پنجاب یونیورسٹی دو ایلال بی کیتا ہون پی تی آئی چھو ڈبل ایلال سارا رزلنٹ سپیکر صاحب سنوندینے ویلکم بیک ٹو مزاکرات سنونلہ صاحب آپ سوشل میڈیا پہ ہیں جاناللہ کون کون سا یوز کرتے ہیں آپ سب یوز کرتا ہوں سب یوز کرتے ہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی یوز کرتا ہوں وہ کون سا جو آپ کے دل میں ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں ٹک ٹاک ہے ٹک ٹاک بھی یوز کرتے ہیں نہیں ٹک ٹاک تو ہم نہیں کرتے ٹک ٹاک میں دیکھیں جی سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے آج کر ہمارا جو ہوتا ہے پیغام پہنچانا ہوتا ہے پبلک تک یوز کون سے ایپس بتائیں مجھے فیس بوک یوز کرتے ہیں انسٹرگرام یوز کرتے ہیں ٹویٹر یوز کرتے ہیں تو آپ ان کو فالو کرتے ہیں میری تو ان سے پہلی ملاقات ہیں آپ اپنا ہینڈل بتائیے نا ان کو تو یہ فالو کریں آپ کو تاشفین نائنٹی سیون ہے جس زمانے سے آپ نے ایکسسائز چھوڑی میں عدیب اتفاق ہے کیا کوئنزسٹن ہے میرا ہلکے کا نمبر بھی نائنٹی سیون ہے یہ تو رب نے بنا دی جوڑی ٹائپ کا ہوا ہے بڑا آپ کے لئے امپورٹنٹ نمبر ہے نائنٹی سیون میں آپ نے انہوں نے کہا تو میں نے کہا میرے کنسیچونسی کا نمبر نائنٹی سیون ہے یہ دیکھیں درہا تو آپ ایسے کس کس کو فالو کرتے ہیں انسٹرگرام مجھے فالو کرتا تو دیکھنے میں تو دیکھنے تو سکیے نا نا ایک بندہ تھا فالو کرتا آپ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے آپ بہت بڑے پاکستان کا پروگرام جو ہے یہ کر رہے ہیں کیوں آپ کو کیا ہے نہیں نہیں میں ایسا کچھ کرتا نہیں ہوں انسٹرگرام پہ جس کو فالو کیا جائے تو اس لیے میں اس میں کوئی خاص فالو والی بات نہیں ہوتی سلیبرٹیز آپ کون کون سے فالو کر رہے ہیں جو سامنے ہیں جو سامنے آجا اس کو فالو کر دیتے ہیں فیس بک پہ زیادہ میری ٹیم جو ہے وہ کام کرتی ہے وہ دو ٹیم ہے آپ اپنا بتا ہوں جیڑے پسند اندیں انہوں فالو کرتے اندیں جیڑے نہیں پسندوں نیا بالے انداز اندیں ایسا نہیں کہتے ہیں مگر نہیں کو بتائے نا سر کون سے co's فالو کوئیں سلیبرٹیز پاکستانی آرٹس وغیرہ تو کسی کو فالو کرتے ہیں وہ پاکستان کا ایک سرمایا تو آپ کرتے ہیں کی نہیں کرتے مجھے یہ بتا نہیں میں کرتا کسی کو تو پھر چنگا سرمایا فالو ہی نہیں کرتے دیکھیں جی میں جو پاکستان کا سرمایہ ہیں وہ پاکستان کا ایسیٹ ہیں وہ اپنے انداز میں اپنے میڈیا میں اس ملک اور قوم بھی خدمت کر رہے ہیں نہیں لیکن آپ تو فالو کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی مہرہ خان کو جانتے ہیں ہمارا خان کو جانتے ہیں میں نے مہرہ خان کا نام سنا ہو گئی سبا کمر یہ تین خواتین پاکستان کی تین سوپر سٹارز ہیں آپ ان کو جانتے ہیں بلکل اور کوئی دیکھتے ہیں میں سے کوئی فنور لطیفہ سے کوئی ہے آپ جیسے شخص کی ہونی چاہیے کوئی وابستگی کوئی آپ دیکھتے ہو چیز کوئی ڈراما دیکھتے ہو نہیں جب ہم یونیورسٹی لائیو میں تھے کال آئی لائیو میں تھے ہم جاتے تھے یہاں پہ پیٹر میں دیکھنے جاتے تھے جی میں نے دو تین چار موویز بھی دیکھی ہیں آپ کی ایک مووی میں نے دیکھی ہے جو میں تو نہیں تھا آپ کی یونیورسٹی لائیو کے زمانے میں نہیں نہیں ابھی ابھی جو آپ کے دوستوں کے ساتھ ہم جاتے تھے لیکن ٹائم آپ نہیں ملتے اس سبا لگی بھی کوئی نہیں نا جی کیا نام تھا مووی بھی یاد اینڈی ماشاءاللہ کابل فلم سے اس سبا صدا کرونا ہی لگا جائے دیکھیں ایک حسد کرنے والے جو ہیں وہ بڑی ہٹو ہوئی تھی ماشاء مگر اچھا تو یعنی کہ کچھ دیکھتا ہے نا آپ بھی کچھ تو ہے وابستگی آپ کی چلی یہ تو اچھی بات ہے آپ نے وہ ڈراما دیکھا میرے پاس تم ہو سنا آپ نے اس ڈرامے کے بارے میں کچھ سنا تو ہوگا نہیں آج کل ڈرامے نہیں دیکھ پا آئے آئے یہ کیا بات ہوئی سبا اتنا سپر ہے ڈراما ارتوکل دیکھا وہ بھی نہیں دیکھا جی اگر کنٹینر تھے ٹی وی رکھے ہیں دا پھر سارے ویکھنے سے نا نہیں ارتوکل کا پتا ہے نہیں ارتوکل مجھے پتا ہے وہ تو یہ پتا ہے ڈراما وہ جو ظاہر ہے وہ تو پرائم نیسٹرہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ اب تاریخ جو ہے سلطنت عثمانیہ کی بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا مقام تھا کیا ان کے کریکٹرز تھے بسیکلی خان صاحب نے کہا اس لیے آپ نے ارتوکل دیکھ لیا اس لیے نہیں جی دیکھیں جی ان کی تقریباً سات آٹھ سو سال تک سلطنت تو رہی ہے نا سر مسلمانوں نے وہاں کمرانی کی لوگوں کو مسلمان میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے وہ ڈراما آپ کو علم ہے کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا مگر میرے پاس تم ہو کہ آپ کو علم نہیں ہے کیونکہ خان صاحب نے یقین ان اس کا بھی نہیں کہا ٹھیک ہے کہ وہ دیکھنا ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ضروری نہیں ہے کہ ہم خان صاحب کہیں گے نہیں نہیں خان صاحب کی کہنے سے یہ ایک بڑی امپورٹن بات ہے کہ خان صاحب کے ٹویٹ کرنے سے اور جس طرح انہوں نے اس کے بعد اس ڈرامے کو بات کی تو اس سے وہ ڈراما ایک پرومننس لے گیا پورے پاکستان کے اندر which is very natural کہ ایک پرائم نیسٹر of a country is talking about something so it becomes much more prominent تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے شاید آپ کو ارتکل کے بارے میں علم ہو گیا مگر میرے پاس تم ہو بہت سکسیسفل ڈراما رائے پاکستان کی تاریخ کا اسی سال کا تو وہ آپ کو شاید علم نہ ہو پایا اس طرح تاشویر آپ نے دیکھا میرے پاس تم ہو میں نے دیکھا جب یہ دانش پرنم شیشہ وہ تھا گروہین تھی پرنم شیشہ مرے آج دھوں سہیترا بتو یہ کیا لینگوش سر انگلیش شریع نا آپ نے دیکھا میرے پاس تم ہو ہاں میں نے دیکھا آپ کو کیسا لگا اچھا تھا اچھا تھا کردار کس کا زیادہ آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے ہمائیو سہید کا یا ادنان صدیقی کا ادنان صدیقی مجھے زیادہ پسند ہے ادنان صدیقی دیکھیں نکلتے ہیں یہ یہاں پہ وہی بات جو اینا کھوڑیاں وہی بندے پسند ہیں کارتباہ کرن سنیہ جے پیان میرے قاہد عمران خان صاحب دا بھنی ماحول کو محفوظ نہیں بناوگے تو ملک ریگستان بن جائے گا اچھا ایسا تاریخی جملہ کے بول سکتا ہے نہیں میں تھے تھر تھر کمڑ لگ پیا میں کہا اے اون تھاندے اتتے تھا لیکن دوسرے پیان نے میں انہوں ریلیکس کر دیتا وہ کیا تھا کہ اندریں درخت لگاؤ زندگیاں بچاؤ میں تھے اٹھے ہیں پھر کڑیٹ ڈالا صدہ جلانی پارک گیا میں تھے جا کے فوراں پھال درخت لائے میں کہا چلو انہیں پھال نامی دیتا سایا تو دائے گا بلکل بچے میں پی ٹی آئی دی ترقی نہیں ہوئی تبدیلی بھی کوئی نہیں آئی چالتے رہیے اچھا وہ سوالیں نہ میں بھی لائے درخت اچھا میں کہا بھی آپنی ذمہ داری سے پوری کرو بلکل بٹ میں کہا خان صاحب موائدے دن سے ملنا چاہیدہ ہاں کر دے آئے ہیلیکاپٹر ہاں ییس پکھو دا خراب سی اچھا اوہ پھر میں بڑا بڑا پکھا ٹھیک کیتا بچے بچے ہاں پھر پہنچ گیا میں ٹھیک ہے کیتی ہے پہلی باری کال اپنے موائد تو خان صاحب آرے باہ میں کہ سر کتے ہو ہاں کہ اندرہ نے شہزرکاری موہم ہیس بین ترگڑ دام ییس پھر میں نے کہا ہنے تو ہوں کتے ہیں ہاں میں کہ سر پچھے موڑ کے بیکھو میں میرے تہیاں آہاں آئین کہہ کے پچھے موڑ کے بیکھیاں آہاں میں پھر نس کے گئے ہویاں آہاں میں کہے خان صاحب لے دے گئے ہو آہاں اس ملک نو تسی سر سب جو شاداب کر دیتا زبردست میں کہہ سر انہیں درخت لائی جا رہے ہو میں پھر اندس سے آہاں میں کہہ سر صرف لاہور لاہور کے بچ پنجہ ہزار درخت لگا ہے آہاں پوری دنیا دا کی آدم ہوئے گا آہاں میں کہہ سر انہیں درخت لائی جان دے ہو آہاں اے نانو پانی دین واسطہ ہے میں کہہ سر انہیں درخت لائی جان 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 درخت لائ اور گراؤنڈ آباد ہندے نے اس ملکان دے بیچ ہاسپتال ویران ہندے نے بلکل بہت اللہ یہ خان صاحب نے کیا بھئی خان صاحب ماشاءاللہ سناولہ صاحب میرے بیسٹ فرینڈ نے بکر سناولہ صاحب دی بائیوگرافی دو ہزار تین نے کاف لگی چھو میٹرک کیتا دو ہزار تین نون لگی چھو ایف کیتا اس تو باجن اللہ آکے تھے پنجاب یونیورسٹ دو اللہ بے کیتا ہون پی ٹی آئی چھو ڈبل اینے سارا رزلڈ سپیکر صاحب سنوندے نے آم سیاہ سردانے ہیں گئی جلسہ کار کے جسلے نکل دے نے اب آم گا ہے کہ بانگا پوچھے او کیا کہنے کیا کیا کہنے میں گھر جا کے دست آنگا یہ ماشاءاللہ تاشفین صاحب ایسلے پاکستان دویچ ڈیجیٹل موڈل ہے گئی نا پہلے ڈیجیٹل موڈل ایسلے ماشاءاللہ نمبر ون موڈل جا رہے ہیں اور تو آردے مہمان آرہے ہیں پہ کہنے یہ ہے وہ ون فوٹو پلیس شور آئی اندہ طریقہ ماشاءاللہ آئی تے بھائی جاننا لہوی فوٹو بنا اوندہ موقع ملیا ہے ماشاءاللہ ایہ پانچ سال تے توڑے پکے نے لوگ میری اگر تسی مننوں نا سچی مطلب سان اگلے داس سال بھی توڑے پکے نے اگلے دیس سال جیلہ آئی حکومت ختم ہوئی ہے سارے کیس ہوتے تے پاکے اٹھوں کیس پاہ دینے تے اجازت تے سال پلیس سار جو آپ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں نیجی میں کیوں انکریج کر رہا ہوں آپ کو اس لیے ہو سکتا ہے مجھے نا پتا ہو مجھے غلطی ہو جائے پردی طور پر لوگ وہ اس پر ہوں گے لیکن اس سے جو آپ ایڈیوکیٹ کر رہے ہیں نا پورے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی لوگوں یہ بڑا اچھا سیگمنٹ ہے جی تو سر کسی تحقیق نہ کرو صرف جواب دے میری طرف سے پیہ صاحب جواب دے دیں نہیں صرف پیہ صاحب کو میں جواب دے چکا ہوں جی تو کسے آغاز کریں ٹوئن ٹوئنڈی کا یہ ڈیس فرس چیک ہے جی یہ بتائیے محترمہ آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت کل کرنے کے لیے آپ کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں اکرم اداس اور کیسے محبت کا انصر ڈالنے کے لیے اپنے نام کہنے ہیں انہوں نے پیہ کا استعمال کی سیاستگر کو یہ ساٹھے نانٹی کرنا ہے آپ تو ماشاءاللہ ہمیں ہساتے ہیں پورے انٹرٹین کرواتے ہیں خوش ہوتے ہیں سریعے اداس انہوں نے رکھا ہے جب یہ گھر جاتے ہیں بڑا توشن دیسے جو دون دین آنے ویگے چھو رہی ہے نا اداس ہو گئے جی تو تجمیر یہ بتائیے ایک لفٹ پینٹے ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ اب سیلفی لیں گی ایک کو آپ سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں سبا کمر میوے شیعات اور ماہرہ خان تو کس کے ساتھ سیلفی لیں گی سبا کمر کن کو آپ سمائل دیں گی ماہرہ خان کس کو کہیں گی کہ آپ کا فلور آ گیا ہے تھرڈ آپشن میوے شیعات میوے شیعات تو کہہ دیا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ بتائیے ٹائٹائنک پر جانے کا وقت ہے دو وی ایپی پاس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹائنک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں میاں شہباز شریف اور جناب مولانا فضل الرحمان شہباز شریف شہباز شریف صاحب ٹھیک ہے یہ بتائیے میڈم مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے روز صبح اٹھیں گی آپ کی نظر اس جائنٹ سائز تصویر پر پڑے گی اچھا مجبوری کے تحت کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس جائنٹ سائز فریم میں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عثمان بزدار صاحب اور ڈاکٹر آمیر لیاقت عثمان بزدار صاحب عثمان بزدار صاحب یہ بتائیے ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں آپ کے پاس ایک آپ کے اپنی دوسری دے کے کسی کی جان بچا سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دینا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سناؤلہ خان مستی خیل اور افتخار تھاکر سناؤلہ خان مستی خیل لے گئے ہیں لائف جیکٹ سناؤلہ خان مستی خیل صاحب آپ کی باری سر سر چاند پر جانے کے لیے ایک راکٹ کے اندر آپ بیٹ گئے ہیں دو سیٹے ہیں ایک آپ کی اپنی دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس شخص کو چاند پر لے کے جائیں گے وہ شخص واپس نہیں آئے گا اس کو وہیں چھوڑ کر خود واپس آ جائیں گے کس کو لے کے جانا چاہیں گے اس ون وے رائٹ کی اوپر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب جانگیر ترین اور فیاضل حسن چوہان دیکھیں جی جانگیر خان ترین میرے بڑے بھائی ہیں اچھا میں اس قبیل سے نہیں ہوں دوست لوگوں میں سے نہیں ہوں جی جو اپنے دوستوں کو ان کو بھول جائیں اگر کوئی مشکلات میں آیا گردام ٹھیک ہے نا سر فیاضل حسن چوہان ہوئے فیاضل حسن چوہان سے میرا کیونکہ ایس سج کو ایسا رشتہ نہیں ہے تو پھر ان کو ہی دیکھ چاہتا ہوں اگلے شوچ آ رہے ہیں اسی داس بھی دیا آنگے جائے فیاضل حسن چوہان صاحب آپ کو انتخاب کیا گیا ہے چاند پر جانے کے لیے سر یہ بتائیے ایک لفٹ میں انٹر ہوئے ہیں آپ بھی تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے تو آپشن جو آپ کے پاس ہیں اس لفٹ کے اندر وہ ہیں فیصل وارڈا ڈاکٹر آمر لیاقت اور جناب فواد چودری تو کس کے ساتھ آپ لیں گے سیلفی فواد چودری بڑا جینئس آدمی ہے سیلفی ان کے ساتھ ہے بلکہ ذہین آدمی ہے سمائل کس کو دے رہے ہیں آمر لیاقت میرا پرانا کلیگا ٹوث ہو دن ٹوث سے آنوار جی تو ان کو اور کس کو کہہ رہے ہیں کہ فلور آ گیا ظاہر ہے جو بچ گیا اس کو فلور سر یہ بتا دیجئے مجبوری کے تحت آپ کو بھی ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے روز صبح اٹھیں گے نظر اس تصویریں پڑے گی کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے اس تصویر کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک اوان اور میوش ہے آپ دیکھیں ڈاکٹر فردوس میری پرانی کلیگ میری بہنوں کی طرح ہیں کافلیگ کے زمانے سے میری پرانی میری طرح میری ٹھیک ہے ڈاکٹر فردوس آشک اوان یہ بتائیے ٹائٹینک پر جانے کا وقت دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان اور جناب آصف زرداری بڑا مشکل کا سندھ میں نے انہوں نکال دی مولانا فضل الرحمان صاحب میرا پروسی ہے سر دریائے سندھ کے ویسٹرن سائٹ پر میری کنسیچونسی ہے دریائے سندھ کے اسٹرن سائٹ پر اور آصف زرداری صاحب آصف زرداری صاحب بھی پاکستان کی بڑی جماعت کے وہ سہستان ہیں تو بتائیں کس کو ٹائٹینک پر ساتھ لے کے جانا میں دونوں کے ساتھ کسی کے ساتھ رہا نہیں ہوں تو کسی کا ہی پھر آپ تو نام لے سکتے ہیں کیا گھبرانا ان کے ساتھ نہیں رہا سچی سے جنرل آلیج پر جنرل آلیج پر جانا چاہیں گے آپ ہوئے ہوئے جنرل آلیج پر جنرل آلیج پر چلے گئے ہیں سنواللہ خان مستی فیل صاحب یہ بتائیں پاکستان نے پہلی بار عام انتخابات کب منقد ہوئے پاکستان میں جو پہلے انتخابات تھے میرے خال میں وہ ففٹی ٹو میں ہو گئے نہیں سر رونگ آنسر ففٹی فور سوری ففٹی فور تو ایک جواب آپ کا غلط ہے رہا آپ چاہیں تو سوال واپس جا سکتے ہیں ٹائٹینک والے پر آپ جائیں گے اور پوچھ لیں گے اچھا اور پوچھ لیں آگے ٹھیک ہے یہ بتائیے جی پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے شاہین نہیں سر یہ جو آپ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں میں کیوں انکریج کر رہا ہوں آپ کو اس لیے ہو سکتا ہے مجھے نا پتا ہو کچھ یہ غلطی ہو جائے پردی طور پہ لوگ وہ اس پہ ہوں گے لیکن اس سے جو آپ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں نا پورے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی لوگوں یہ بڑا اچھا سیگمنٹ ہے کچھ ایک تحقیق نہ کرو صرف جواب دے اسی جواب دے آپ کا یہ جواب بھی غلط ہے رہا میرے طرف سے پی اے صاحب جواب دے دیں نہیں صرف پی اے صاحب کچھ میں جواب دے چکا ہوں یہ جواب بھی آپ کا غلط ہے شاہین نہیں ہے شاہین نہیں ہے چکور یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے ابھی بھی آپ جا سکتے ہیں اس دروازے کی طرف آپ آئے بتائیں سر چاہلو وہ در چلے جائیں ٹائٹینک پر تو کس کو لے کے جانا چاہیں گے ٹائٹینک پر ٹائٹینک پر حضرت مولا فضل رحمان صاحب سر یہ بتائیے ڈوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے بھی پاس ہیں ایک آپ کی اپنی دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف جناب جھانگیر ترین اور جناب چودری پرویز علیہی ارے واہ واہ میں شہب جھانگیر ترین کو جیکٹ دوں تو لائف جیکٹ مل رہی ہے چودری پرویز علیہی صاحب اور شہباز شریف صاحب کو نہیں بلکہ جھانگیر ترین صاحب کو بہت بہت شکریہ حشنہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور بیسٹ اف لکھ ٹو بہت اف یو سر آنے